کینسر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ہمارا لائف سٹائل ہماری خوراق بہت کچھ ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کینسر سے بچا رہا ہے لیکن وہ اصل میں ہمیں کینسر کی طرف دھکیل رہا ہے دنیا میں ریسرچز ہو رہی ہیں کہ پہلے جس زمانے میں جب کینسر نیا نیا آیا تھا اس وقت کتنے کیسے سال آنا آتے تھے اور اب دنیا میں جہاں پر ہر قسم کی فوڈ سپلیمنٹس موجود ہیں جمز ہیں زبردست لائف سٹائل ہم سمجھتے ہیں لوگ وہاں پر اپنا رکھے ہوئے ہیں ان ممالک میں کینسر کی کیا صورتحال ہے اس پر ہم نے کرنی ہے آج خاص طور پر بات جی بلکل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آنکالوجسٹ ڈاکٹر محمد مریب خان صاحب سلام علیکم سر سلام سر یہ کینسر نام تو ویسے ہی سنتا ہے انسان اور در جاکا ہے اور ظاہر ہے جو ہم خبریں سنتے ہیں یا جب ہم آسپیٹلز بھی کی ہے صورتحال دیکھتے ہیں تو کینسر کا تو سلسلہ یہی ہے کہ یہ تو لا علاج ہے اور جس کو کینسر ہو گیا وہ صرف اور صرف موت کے موں میں لیکن کینسر ہوتا کس طریقے سے ہے اور کیسے بچنا ہے اس پر ہمیں زیادہ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کینسر اصل میں ہمارے جسم کے ہی خلیے جسم کا حصہ ہے جو بغاوت پر اکسا دیا گیا ہیں اور وہ کرپٹ ہو گئے ہیں وہ دھڑا دھڑ سب غذا غذایت پانی ہر قسم کی نیوٹریشن خود ہی کھائے جاتے ہیں اور باقی تمام جسم کے حصوں کو ان سے محروم کر دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا بگاڑ ہے ایک این آرکی ہے جسم کے اندر اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کچھ اندرونی ہے کچھ بہرونی ہے جن کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے اور اس کا صدباب کرنا ممکن ہے آپ نے کہا کہ کینسر لا علاج ہے اور یہ ایک موت کا ڈیت سینٹیلس ہے ایسی بات نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ باقی بیماریوں کی نسبت کینسر میں مکمل شفاق کے چانسز بہت زیادہ ہیں مثلا زیادہ بیٹس ہے ڈائی بیٹس ہے اگر ہو جائے تو آپ اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے جب تک دعائیاں لیں گے کنٹرول میں رہے گا یہی چیز ہے ہائپٹینشن بلند فشار خون کے ساتھ اور دل کے امراض کے ساتھ لیکن کینسر کی کئی اقسام ایسی ہیں جن کو نوے فیصد سے زیادہ جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے جس طرح ٹیسٹیکلر کینسر ہے خسیوں کا کینسر ہوجکن لیمفومہ ہے اسی طرح پروسٹیٹ اور بریسٹ کینسر اور دیگر کینسر اگر ابتدائی مراحل میں پکڑے جائے تو نوے فیصد کے قریب مکمل جڑ سے ختم کر سکتا ہے تو کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اچھی سمجھ کے لیکن وہ ہمیں کینسر کی طرف لے کر جا رہی ہیں جناب اس میں ہماری خوراک کا بہت عمل دخل ہے ایک تو ہم لوگ آج کل جس سسم کی خوراک کھاتے ہیں اس کی وجہ سے کینسر بڑھتا ہے ہماری خوراک میں گلوکوز اور شوگرز کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمیشہ سے انسانوں کی جسم کے اندر شوگر گلوکوز میٹھا جو ہے وہ کسی خاص موقع پہ لیا جاتا تھا خوشی کے موقع پہ ہر وقت نہیں لیا جاتا ہم زیادہ خوش ہیں نا ہم بہت خوش ہیں ہم دن میں تین بار اید مناتے ہیں اور چھے دفعہ دیوالی مناتے ہیں کبھی آئس کریم کھا رہے ہیں ہمیں ایک تو اس چیز پر کنٹرول کرنا چاہیے دوسرا جو ویٹمنز ہیں آپ کے پھلوں میں سبزیوں میں ان سے کینسر کی امکان کم ہوتے ہیں لیکن جب آپ مصنوعی ویٹمنز استعمال کرتے ہیں بلا ضرورت تو وہ تو کہتے ہیں آپ کھاتے رہے ہیں جی نہیں بلکل نہیں ان سے کینسر کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی دیا تھا آئرن کا پلس فالک ایسر تو وہ کھاتے رہے ساری زندگی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے تو آپ کھاتے رہیں تاہیات اس سے زیادہ خطرناک بات ہے شفا کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹی وائٹمنز ہم اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں ہمیں زبردستی کھلائے جا رہے ہیں ہمارے آٹے میں ہمارے تیل میں ڈالڈے میں ہر چیز میں ملٹی وائٹمنز کو فوٹیفائی کیا جا رہے ہیں نہیں تو لوگ تو کہتے ہیں اگر فوٹیفائیڈ آٹا جاتا ہے اور فوٹیفائیڈ چیزیں دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے صحت بہتر ہوگی لیکن انیس سو بانوے سے نائنٹی نائنٹی ٹو سے لے کے آج تک جتنے بھی تحقیقی ٹرائلز ہوئے ہیں ان سب میں یہ پتا چلا ہے کہ ان فوٹیفیکیشنز کا کوئی فائدہ نہیں اضافی مصنوعی ویٹمن لینے سے نہ تو دل کی بیماریاں کم ہو رہی ہیں نہ فالج کے امکانات کم رہے ہیں اور کینسر کے امکانات بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہو یہی مشن ہے میرا اور میرے ساتھی ڈاکٹروں کا جو زیادہ تر پاکستانی ہیں انگلینڈ میں بیسٹ کہ ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے کلنگ کینسر کائنڈلی کے نام سے جس کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کو ہونے سے پہلے روکا جائے پریونٹیو اور سکریننگ کر کے اگر ہو بھی تو اس کو جلدی پکڑا جائے اور جڑ سے ختم کیا جائے اور عالمی ادارہ سہت یہ کہتا ہے کہ پچاس فیصد کینسرز کو ہونے سے روکا جا سکتا اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں جب میں دو ہزار میں گیا اور کام شروع کیا تو اس وقت تین تیس فیصد برطانی باشندوں کو زندگی میں ایک کینسر ہوتا تھا آج دو ہزار بیس میں یہ تعداد پچاس فیصد پاکستان کے بھی بڑھ رہے ہیں ہمارے ان سے کم ہے ہمارے ابھی تک دس بارہ فیصد کے لگ بگ ہے صحیح اعداد و شمار بھی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اعداد و شمار جمع کریں ہمارا مقصد کلنگ کینسر کائنڈلی میں یہ بھی ہے کہ پہلے اعداد و شمار جمع کریں اور دیکھیں کہ احتیاطی تدبیروں سے کتنا فرق پڑتا ہے یہ بھی کوئی ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا کینسر کونسی ٹائپ کا ہے جی سب سے زیادہ جو ہے بریسٹ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر ہے باول کینسر ہے ان کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لنگ کینسر باہر کی دنیا میں کم ہو رہا ہے لیکن ایشیای ممالک میں بڑھ رہا ہے کیونکہ یہاں سگریٹ کی فروخت اب بھی بہت زیادہ اور سمال بھی زیادہ ہے لیور کینسر جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ ایسے کینسر پائے جا رہے ہیں جو عموماً باقی ممالک میں بہت اگلی عمر میں ہوتے ہیں مثلا میزو تھیلیوما ہے کہ وہ آپ کے پھیپڑوں کے گرد جو جھلی ہے اس کے اندرے کینسر پیدا ہوتا ہے بڑا ریئر کینسر ہے باقی ممالک میں ساٹھ ستر کی دہائی میں جا کے لوگوں کو ہوتا ہے ہمارے یہاں تیس کی دہائی میں عورتوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کیو پر بھی ہماری ٹیم دیکھ رہی ہے ریسرچ کر رہی ہے اور میری خواہش ہے کہ اس کے تدارک کیا جائے اور اس کے اسباب کو معلوم کیا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو فائنلی اگر ہم اس چیز پر آئیں کہ کلنگ کینسر کائنڈلی جو آپ کی کتاب بھی آنے والی ہے لوگوں کو ہم کیا تین ٹپس دے سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کینسر کو کائنڈلی کل کرنا ہے تو کیا کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسنوعی چیزوں سے پرہیز کریں چاہے وہ آپ کی خوراک میں ہیں یا آپ کے ماحول میں ہیں قدرتی اجناس کھائیں آپ پھل اور سبزیاں جس قدر ہو سکیں اسنمال کے پانچ پھل سبزیاں کھانا بہت ضروری ہے اور میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا کھانا کھانے سے پہلے پھل کھائیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں جسم کے تمام انزائیمز تمام کیمیکل اس کو خضم کرنے میں لگے ہوتے ہیں آخر میں ہم پھل نیسرے ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور پھل انٹی آکسیڈنٹ ہیں وہ آپ کی زہر کو ختم کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے آپ پھل کھائیں پھر کھانا کھائیں اس کے بعد کھانا کھائیں کہ کھانے میں اگر کوئی زہریلے مواد ہیں کوئی ایسے کیرسینو جنز ہیں کینسر منانے والے مادے ہیں تو پھل ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں یہ پہلے چیز ہوگئی دوسری چیز آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بہت ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ فاسٹنگ روزہ رکھنے سے کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور اگر کینسر کے مریضوں میں بھی روزہ رکھوایا جائے تو کیمو تھرپی زیادہ فعال ہے ریڈیو تھرپی زیادہ فعال ہے اور سائیڈ ایفیکٹ کم ہے اور ریکمینڈ کیا جا رہا ہے آج کل ایک بڑا ٹرنڈ چلا ہے کینیڈا یورپ اور امریکا میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وقفے وقفے سے فاسٹنگ کیجئے اور فائیو اسٹو ٹو دو دن فاسٹنگ کیجئے پانچ دن فیسٹنگ کیجئے چو دس سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا ہم وہ کرتے نہیں ہیں اور وہی بات ہے کہ ہمارے اسلام پہ مغربالے عمل کرتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے یہ دو چیزیں ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے وزن کو کنٹرول رکھئے اور اس کے لیے سب سے مناسبات جائے کہ دن میں مقرر وقت پہ کھانا کھائیں اور ہر وقت جو ہم چگتے رہتے ہیں اس سے پرہیز کریں کیونکہ کینسر دو چیزوں پہ بڑھتا ہے ایک ہے گلوکوز جتنا زیادہ آپ گلوکوز دیں گے کینسر کے اندر گلوکوز کی آپ پہ ایک دس گناہ زیادہ ہے اگر آپ کی جسم کے اندر کچھ خلیے ہیں کینسر کے اور ان کو گلوکوز ملتا ہے وہ بڑھتے ہیں اور یہاں میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ روزانہ ہمارے جسم میں اور یہ بات میں احتیاط سے کہوں گا کہ لوگ ڈر نہ جائیں روزانہ ہمارے جسم میں کئی سو کینسر کے سیل پیدا ہوتے ہیں آٹھ سو سے ہزار کے قریب ہر انسان میں پیدا ہوتے ہیں روزانہ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ ان کو مکمل طور پر ختم کر دیں بلکل اور جو دفاعی نظام ہے وہ ہمیں یہ جو آپ نے تین ٹپس دی ہیں اس کو مضبوط کرنے میں اس کو ہم نے مضبوط کرنا اور بہت سی خوراک کی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں مثلا مرچ مسالہ اس سے کینسر کم ہوتا ہے مرچوں سے کم ہوتا ہے اور کافی سے کم ہوتا ہے چائے کا یہ ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ہتمی بات نہیں آئی اس کے اندر کیمیکل ہیں کینسر کم کرنے والے لیکن میرے حال میں جو ہم دودھ اور چینی کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کی جو اثر ہے وہ تاثیر زائل ہو جاتی ہے بہت شکریہ آدھا کریں گے آپ نے ناظرین کینسر کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہی دی اور جو مشورے ڈاکٹر صاحب نے دیئے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ ان پر عمل کیجئے اور کینسر کو کینسر کو کینڈلی کل کر دیجئے